دوار اگر بیٹ جائیں گے تو آپ کو ووٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ تو بینہ مقابلہ جیت گئے اور وہی انڈیپینڈنٹ کی طرف بیشہ رہا ہے کہ گپکار الائنس نے چھے پارٹیوں نے الائنس کر کے ایک نمائدہ ہوتا رہا ہے کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اور یہ انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہے ان تک بھی کہ جناب اگر یہ گپکار والے بیٹ جائیں گے تو آپ تو بینہ مقابلہ گھڑے اور آج کی ایلیکشن جو لڑا جا رہا ہے وہ مدوں پر نہیں لڑا جا رہا ہے وہی پرانی بادوں پر لڑا جا رہا ہے کہ ہم نے بیجے پکٹ کر دینی ہے کہ ہم نے دین سو ستیر واپس لانا ہے ہم نے پینٹیس اے واپس لانا ہے لیکن جناب جب آپ اقتدار میں رہے تو دب دہا پر اپنٹ دونڑ رہے تھے جب آپ نے یہاں پر آگ اس گریب اوام نے آپ کو چھنکے جو ایسا ہرنسد میں پچھایا تب آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے جناب تب اس پیٹر کو مصبوت کیوں نہیں کیا اور آج میں تو یہ کھلیر پر دوں گا اگر تین سو ست ستر اور تنتیس اے واپس آ گیا تین سو ست ستر اور تنتیس اے واپس آ گیا تو میری دادے کی دوزار میں ڈیپ ہوئی ہے وہ بھی واپس آ جائے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لیڈوں کو کہ الیکشن جو ہے مطوبت لڑو ہماری آج کی جو ہے ڈیمان ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آگرہ سے تاج میل آپ نے بیدار زناب زناب اب کو یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے آگرہ سے تاج میل لانا ہے پنچائے چھمر میں بنانا ہے پنچائے چھمر میں بنانا ہے پنچائے چھمر میں بنانا ہے پنچائے اللہ ہی میں بنانا ہے اور ہمارا آج بھی وہی پرانا مودہ ہے کہ جناب تیس سال ہو گئے اس پائی فلائن کو اس کو چینج کرو جناب آج بھی ہمیں بجلی کے کام ہوئی ہیں وہاں پر لگریوں کے کھمبے کھڑے ہیں اور آج بھی ہمارے پاس وہ فرکاری تار نہیں ہے کریٹ مالی تار لگی ہے جناب میں نے ہر پنچائے کا دورہ کیا لوگوں کو آج بھی وہ بتا نہیں ہے کہ پی ایم اے وائی بردان منتری آواز جو گریبوں کا آشیانہ ہے گریب لوگوں کو نہیں پتا وہ پی ایم اے وائی کیا ہے اور یہ ہمارے حالات اور یہ ہمارے لیڈر حضرات جن کو ہم نے چن چن کے بڑی سان سدو میں بیچا لیکن انہوں نے ہمیں وہاں پر بیچا اور میں یہ بات آج یہاں پر یاد کروانا چاہتا ہوں یہاں پہ میرا ایک بھائی ہینڈی کیپ ہے اس لے پچھلے سال پنجھا دل لگائے پی ایم اے وائی میں لیکن اس کو ایک پیسہ نہیں ملا تو یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہے یہ زیادتیاں ختم ہو رہی ہے ہمارا لانتا بارڈر کا لانتا ہے یہاں پہ کب گولائے کب زندگی کی شام ہوتا ہے کوئی پتا نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک بھی ہمارے گاؤں کو ہماری پنچائیں کو ہمار کناری کو نہیں ہے تو میں تمام لیڈر سے میڈیا کی وسائلت سے آپ سب کی وسائلت سے یہ پیل کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ پہ آئے ہمارے مدے سنیں ہم ووٹ ضرور دیں گے لیکن جب آپ ہمارے مدے سنیں گے ہمارے ساتھ بیٹھ دی بات کریں گے تو تمام لیڈی چینل کا ہمارا ایڈیان ہمارا ایڈیان شکریہ شکریہ ہمارا ایڈیان ہمارا ایڈیان ہمارا ایڈیان ہمارا مقصد ہنگاوہ کھڑا کرنا دئی ہے ہمارا مقصد ہے کہ تصویر بدل نہیں چاہیے میرے سینے میں نہ سہی تمہارے سینے میں ہی سہی ہے آگر آگ تو پھر کل لی چاہیے تو آج ہم یہاں سارے ہی کتے ہوئے ہمیں کئی مطلب نہیں ہے تم بیجے پی سے ہو نیجل کانفرنٹ سے ہو کانگریس سے ہو جس کی پارٹی سے ہو ہمارا مقصد شرف یہ ہے کہ ہمیں آج بھی انیس سنتالیس پالے بھتے ہیں ہمیں آج بھی بھتے پانی اور پھلی کی ہیں ہمارے گھروں میں آج بھی پانی نہیں ہے ہمارے گھروں میں آج بھی پھلی نہیں ہے تو آپ ہو ہم سے بات کرو ہم آپ کو کھا کر کر کے اپنے ڈلوں پہ لے کے جائیں گے یہاں پر جمع ہوئے یہاں پر جمع ہونے کا یہی مقصد تھا کہ ہم جب سوشل میڈیا میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے الیکشن بی جے پی کے تحت لائے رہے ہیں گپکار والے بوریں ہم نے بی جے پی کو ٹکر مارنی ہے تین سو ستر واپس لانا ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں پر لگ رہا ہے یہ عوام کو جو ہے گمرا کر رہے ہیں اور میں آج یہاں پر جو ہمارا جمع ہونے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں بی جے پی سے کوئی نہیں لینا دینا ہمیں تین سو ستر سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں چاہیے صرف اور صرف ڈیویلپمنٹ جس کے لیے یہ ووٹ ہوتا ہے ووٹ صرف ڈیویلپمنٹ کے لیے ہوتا نہ ذات برادری کے لیے بی جے پی کے لیے کانگرس کے لیے انسی کے لیے پی ڈی پی کے لیے یہ ہوتا ہے نمائندے کے لیے ہمارا جو نمائندہ کام کرے گا یہاں پر آج بھی ہمارے یہاں پر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آج بھی جو ہمارے یہ بجلی کی تار جو ہے کریٹوں کے ساتھ باندھی ہوئی ہے آج بھی جو ہے پائپ لائیو ستر سال پہلے جو بچھائی ہوئی ہے آج بھی وہی لائن ہے اور ہمارا یہی مدہ ہے کہ وہ ہمارے بیچ آئیں یہاں پر عوام کے مشکلات سنیں کہ عوام کو کس چیز کی دکت ہے یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے موسیقی